وفا کے حکام نے صوبوں اور اسلام آباد کو کرونا ویکسین کی دوسری کھیپ کی فرہامی موخر کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ ویکسین بہت قیمتی ہے جب تک پہلے ڈوز سب کو نہیں لگتی دوسری جاری نہیں کریں گے اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں صوبوں کو فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار خوراک دو ہفتے پہلے دی گئی ہیں وفا کے حکام کا کہنا ہے کہ گدشتہ شب تک ملک میں صرف ساٹھ ہزار فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائی جا سکے گی صوبوں کے پاس اب بھی ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ویکسین کی دوسز موجود ہیں حکام کے مطابق ملک میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کی تعداد چار لاکھ بانوے ہزار سے زائد ہے لیکن صرف ایک لاکھ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز خود کو ویکسینیشن سے ریجسٹرٹ کروا سکتے ہیں وفا کے حکام کا کہنا ہے کہ سندھ کو دی گئی 83 ہزار ڈوزز میں سے صرف 35 ہزار استعمال ہوئی ہیں پنجاب کو دی گئی 77 ہزار ڈوزز میں سے اب تک 20 ہزار کو استعمال کیا جا سکا ہے حکام کی مطابق فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے ایک لاکھ نوے ہزار ویکسین ڈوزز کی دوسری کھیب موجود ہے اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے آرمی کی اتیہ کی گئی دو لاکھ ڈوزز بھی موجود ہیں